حالات و واقعات چل رہے ہیں اس میں کچھ زیادہ خوشی نصیب نہیں ہے کسی بھی پاکستانی کو اور جو کچھ اس وقت آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس نے واقعی دلوں کو دہلا دیا ہے اب حالات بلکو بھی کنٹرول میں نہیں ہیں بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں یہ صورتحال کبھی نہیں دیکھی گئی فرائیڈے کے دن ہندوستان کے فرائیڈے کے دن ہی یہاں پہ مسئلہ شروع ہوا یہ اسی بڑی عجیب کوئنسیڈنس ہے کہ فرائیڈے ہی کے دن ہندوستان کے جو ہوم منسٹر سٹوک انٹیریر منسٹر ہیں وزیر داخلہ ہیں ہندوستان کے ایک ریلی میں امید شاہ نے کہا پی اوکے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کا ایک ایک انچ جو ہے وہ ہندوستان کو بلونگ کرتا ہے اور انہوں نے لطاڑا منی شنکر آئر کو کانگریس کو اور انڈیا الائنس کو اس وقت پاکستان کے اندر پی اوکے سے جندہ بھاگ بلا سچویشن ہے اور جندہ بھاگنے کا سب سے پہلا کام کرا ہے پی او جکے کا سو کالڈ پرائیم منسٹر نے اور وہ جا کر اسلام آباد بیٹھ گئے ہیں کل تک جو نارے ہمارے ادھر لگا کرتے تھے آج وہی نارے پاکستان کے اندر لگ رہے ہیں ان سب خبروں کے بیچ آج پاکستان کی منسٹری میڈیا میں ایک خبر دب گیا یا یوں بولا جائے کہ پاکستان کی منسٹری میڈیا نے اس خبر کو چلایا ہی نہیں وہ یہ کہ آج بھی کراچی کے اندر میں بھارت سے جڑے ایک جہادی کو ٹھوکا گیا ہے انون گنمن کے دوارہ کس نے ٹھوکا ہے نہیں پتا انون گنمن ہے لیکن کچھ پاکستانی پترکار یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دو ارب روپے دے کر ان جہادیوں کو ٹھوکوا رہا ہے اور پیوکے کے اندر جو ہے کانڈ کروا رہا ہے ساتھی ساتھ کچھ پاکستانی پترکار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھارت کے اندر لگاتار جو ہے پیوکے کیوں لے کر بیان دیا جا رہا ہے مطلب جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں جیسنکر جی ہو ہمارے بدان مندری جی ہو سب ہی کے دوارہ پیوکے کو لے کر لگتار بات کیا جا رہا ہے اور اس کارن سے یہ سب کہیں نہ کہیں پاکستانی میڈیا اب بھارت سے لنک کرنا چاہ رہا ہے جو کچھ بھی پیوکے کے اندر ہو رہا ہے اس کو آئیے دوستو پہلے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑا ہی مزدار ویڈیو ہے آپ کو دیکھنے میں بہت مزا آئے گا پاکستان کے اندر ہر وہ شخص جو کشمیر کے جہاد سے ماضی میں کبھی بھی جڑا ہوا تھا بھلے وہ فینانس کرتا تھا بھلے اس نے اپنے بچے وہاں پہ شہید ہونے کے لیے بھیجے تھے جو کچھ بھی تھا اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور درجن سے زائد لوگ بلکہ ایڈینز تو کہتے ہیں ہم نے بیس سے زیادہ لوگ اب تو ان کے وزیر خارجہ نے بھی اس بات کا اس جرم کا اطراف کر لیا اور اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتے ہیں وہ امریکہ کے اندر بھی گھس کے مار سکتے ہیں اور کنینڈا کے اندر بھی گھس کے مار سکتے ہیں کشمیر سے ازاد کشمیر کے اندر ایک اٹیک آیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر قائم کشمیر کی ازادی کی لیے کام کرنے والی تنظیموں کے آپ دفتر کی نشاندہی کریں اور وہ نشاندہی جو ہے وہ آپ ہمیں دیں گے تو آپ کو دو عرب روپیہ دیا جائے گا اب ظاہر ہے اس کے اندر ڈیٹیل ہوں گی دو عرب پاکستانی روپیہ میرا تو خیال ہے کہ دو کروڑ بھی بڑی بات ہوتی ہے لیکن دو ایڈیا کی ایکانوی ترقی کر رہی ہے نا تو وہ اپنی ایکانوی کی بنیاد پہ اب جنگ لڑنے آیا ہے نا آزاد کشمیر کو بالکل بھی ڈیویلپ ہونے کا اس کو گروہ کرنے کا اس کی آرگینک ایکنومک اور سوشل ڈیویلپنٹ کے اس قسم کے مواقع نہیں مل سکے جو ستتر برس میں خود پاکستان کے مختلف علاقوں کو ملے جہاں پر ایک پبلک موبیلائزیشن ہے جہاں ٹریفک ہے جہاں روڈ ایکسیس ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو سکی اب حالانکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں ہے کہ مقبوسہ جمعو اور کشمیر میں کتنی ایکنومک ڈیویلپنٹ ہندوستان نے کی ہے اور انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک گزشتہ ستر برس میں ہندوستان کی سنٹرل گورنمنٹس نے جمعو اور کشمیر کے اندر کتنی زیادہ میسیو انویسمنٹس کی ہیں کتنا روڈ نیٹورک بنایا ہے کتنی سکول کالجز یونیورسٹریز میڈیکل کالجز انجینئرنگ یونیورسٹریز کتنے وہاں پہ لوگ پی ایش ڈی کے پیدا ہوتے ہیں اس کا ٹھیک طرح سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کوئی ذرائع ابلاغ کی کمیونکیشن بھی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ ان کو اندازہ ضرور ہے بیکوز میں جب یہاں پہ گیا ہوں کیونکہ میرے تو جب تک میرے پیرنٹس وہاں پہ تھے میں جاتا رہتا تھا میرپو اور زفر آباد وارہ بھی تو میں جب جاتا تھا مجھے لوگوں کی یہ جملے مجھے ضرور ملتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو صحیح کہ ہندوستان میں مقبوضہ جمعو اور کشمیر کے اندر کتنی ایکنومک ڈیولپنٹ ہوئی ہے وہاں کتنے پی ایچ ٹی لوگ کر رہے ہیں وہاں ڈاکٹر کتنے زیادہ ہیں وہاں پر انجیننگ یونیورسٹری ہیں کالوجز تو ایسی باتیں مجھے سننے میں بہت زیادہ ملتی تھیں وہاں ٹوریزن کتنی ڈیولپٹ ہے اندر سو آن تو آپ کے بندوں کو آپ سے مروائے گا اور اس کے پیسے ادا کرے گا اچھا فارمولہ نہیں ہے تو اسی لیے حافظ صاحب نے کہا ہے کہ میشت مضبوط کرو وہ دو عرب روپیہ جو ہے جی وہ آپ کو اس پورے مرکز کی تفصیلات بتانی ہیں کہ وہاں پہ کتنے مقوضہ کشمیر کے کشمیری اور کتنے پاکستان کے کشمیری آئے گئے رہتے ہیں اگر قیام کیا تو کتنا کیا یا رہتے ہیں تو کتنے لوگ رہتے ہیں وہ پوری تفصیلات جو ہے وہ اگر آپ فراہم کریں گے تو اس کا ریٹ دو عرب روپیہ ہوگا مجھے اتنا ہی بتایا گیا باقی جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ باتیں آگے ہوں دبے الفاظ میں مجھے ٹوریزم ایکسپرٹس نے بتایا کہ ٹوریزم کو پنپنے کے لیے انٹرناشنل ٹوریسٹ کو اٹریکٹ ہونے کے لیے دارو بھی چاہیے ہوتا ہے جس کو ہندوستانی کہتے ہیں چونکہ پاکستان میں وہ بھی آپ کے بڑی سختی ہے اور لوگوں کو ایک کیونکہ لوگ اپنا خرچہ کر کے جو دنیا سے ٹوریزم کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اسے کہتے ہیں لیکچر سننے کے لیے نہیں آتے کہ پہاڑیاں کتنی خوبصورت ہیں پانی کتنا خوبصورت بہتا ہے تو بہرحال یہاں ٹوریزم جس کا بہت زیادہ یہاں پر پوٹینشل ہے نیچرل بیوٹی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کا موقع جو ہے وہ نہیں مل سکا ہیزار کشمیہ کتنے مظاہرے ہوئے تھے اگر آپ کو یاد اور کتنے بھرپور مظاہرے تھے ایک دم پیٹھ گئے ٹھیک ہے نا کیونکہ پیچھے سے پلگ کھینچ دیا نا کسی نے انڈیا ان کے اوپر بھی پیسے خرچ کر رہا ہے یہ جو تنظیمیں ہیں نا جن کو اس وقت فوری طور پر پاکستان کے خلاف ہیزار ہو گیا ہے یہ حیثہ بھی بڑا وقتی ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ختم ہو جاتا ہے انڈیا جو ہے وہ ایسے اس کے اندر پیسہ پلگ کرتا ہے مظاہرے شروع ہوتے ہیں ایسے وہ پلگ کھینچ لیتا ہے تو مظاہرے بند ہو جاتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ امید شاہ کو فرائیڈے کے دن جب وہ جھڑکن میں بول رہے تھے تو ان کو یہ ضرور پتا ہوتا بکوز ہندوستان کے انٹیرئر منسٹر ہیں تو ان کو ضرور پتا ہوتا کہ ایک شورش کی یا ڈسٹربنس کی کیفیت جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پائی جاتی ہے اور ان کے یہ جو کومنٹس ہیں کہ ایک ایک انچ جو ہے وہ ہندوستان کا ہے بلانگ کرتا ہے یہ اتنے ہوا میں نہیں ہے بے معنی نہیں ہے اس کا کانٹیکس ڈسمبر دو ہزار تئیس میں راجیہ صبح میں جو ہندوستان کی سینٹ ہے وہاں بات کرتے ہوئے امید شاہ نے اس وقت بھی ہی کہا کہ ایک ایک انچ پاکستان اوکیپیڈ کشمیر کا ہمیں بلانگ کرتا ہے اور اس موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چوبیس سیٹ سمجھے یہ پھر انہوں نے اس وقت لطرانہ کانگرس کو اور انڈیا آلائنس کو اور انہوں نے کہا یہ ڈھرپوک ہیں بزدل ہیں یہ کہتے ہیں سرجیکل سٹرائک غلط تھی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ریزولوشن پارلیمنٹ پاس کر چکی ہے کہ آزاد کشمیر جو پاکستان اوکیپیڈ کشمیر ہے اس نے ہندوستان کا حصہ بننا ہے اور ہم نے انہوں نے کہا کہ چوبیس سیٹیں ہم نے ریزرب رکھی ہوئی ہیں پاکستانی اوکی اور سیٹویشن دوستو پیوکے کے اندر ایسا ہے کہ سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ بھارت کو انٹرفیر کرنا چاہیے لیکن چناؤ کا سمیہ چل رہا ہے اور ہمیشہ کتلا اگر بھارت کچھ بھی کرتا ہے پیوکے کے اندر یا کوئی بھی ایسا سٹپ لیتا ہے تو جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ تو یہی کہے گی کہ موڈی نے اور بی جے پی نے چناؤ جیتنے کے لیے ایسا کیا تو اگر یہ محول پیوکے کے اند اگر ابھی اور دو چار مہینے تک بنا رہتا ہے تو چار جون کے بعد کچھ بڑا ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے بتائیے اس ویڈو میں اتنہی اگلے لیٹس ویڈو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے چانال کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ لیٹس ویڈو کو نوٹیفکیشن بھی آپ سب کو ملتا رہے جہند